میئر کراچی کے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی نے کل جوم احتجاج کا اعلان کر دیا حافظ میں مرحمان نے کہا کہ پیٹھائے کے پانچ بلدیانچ بلدیانتی چیئرمن گرفتار ہیں رات کی تاریخی میں مزید دو چیئرمنس کو لا پتہ کر دیا گیا جس نے ووڈ ڈالنا ہے اسے ہی اٹھا لیا جائے تو پھر میئر کا الیکشن کیسے ہوگا پیپلز پارٹی جمہوریت کے نعرے لگاتی ہے لیکن کام آمرانہ ہے اکہتر میں بھی ملک توڑ دیا منڈریٹ تسلیم نہیں کیا کل پر امن احتجاج اور شارعہ قائدین پر دحفظ قراچی مارچ کیا جائے گا قراچی کے میئر کے لیے جو نومینیشن ہے جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے جمع کرائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے غیر جمہوری عمل کو اس فستائیت کو ٹیپلز پارٹی کے اس فاشزم کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے کل پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہم احتجاج ہوگا اور کل کراچی میں شارعہ قائدین پر ایک بہت بڑا تحفظ قراچی مارچ منطب کیا جائے گا جماعت اسلامی ان کو پوری دنیا میں ایکپوز کرے گی اور ان کا اصل چہرہ سامنے آئے گا میں تو سمجھا تھا کہ حالات بدلنے کے نتیجے میں کچھ رویے شاید بدل گئے ہوں لیکن سن ستر میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا عدلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے